اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نبی پاک فرماتے ہیں اللہ عزبجل سات اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس جن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہو یوم لا ظل الا ظلک وہ دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اب غور سے سنیے وہ سات قسم کے لوگ کون ہیں نبی پاک فرماتے ہیں نمبر ایک عادل حکمران کہ جب بندہ عدل کرنے والا حکمران ہو تو اسے سبحان اللہ اللہ کے عرش کا سائے دسیب ہو اب یہاں پر حکمران تو شاید نہیں بیٹھے لیکن ہم بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑھا مسجدوں کے امام بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے خاندانوں کے بڑے لوگ بیٹھے ہوں کسی کمیٹی کے چیرمن بیٹھے ہوں باپ دادا بیٹھے ہوں ہمیں بچوں میں فیملی میں کہیں نہ کہیں فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو جب بھی کچھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کروانا پڑے تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے ہاں عدالت انصاف قائم کرنا ہے اللہ کو عادل لوگ پسند ہیں جو لوگ توڑے پیسے لے کر اپنے خاندان اپنے گرائیں اپنے جاننے والے کو جناب غلط فیصلہ بھی کر دیتے کیا کریں بھائی اس کو کامیاب کرنا ہے کسی غریب کے خلاف کسی مظلوم کے خلاف کسی جس کو کہتے ہیں مانے بندے کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ چلو وہ تو غیسی کچھ نہیں کر سکتا کر کچھ نہیں سکتا لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھا لیے وہ دعا عرش تک جاتی ہے ایک بزرگ کہتے ہیں طاقتور سے مت درنا مارے سے درنا کمزور سے درنا کہا حضور کمزور سے کیوں دروں وہ کیا کر لے گا کہا اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا عرش تک جاتی ہے تو یہ کمزور کو جو دبا لیتے ہیں تیرا جو ہو سکتا ہے کر لے ہاں اس کے پاس ایک چیز ہے کہ جب اس کے دل سے آہا نکلے گی اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے ظالم برباد ہی ہوتا ہے تو بہر آلہ قیامت کے دل اللہ کے عرش کا شایہ جس کو ملے گا نمبر ایک عابل حمرہ نمبر دو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے دکھر پر کون ہے پیارے آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزر جوانی کی عبادت جو ہے جو مرات کو بری بسس ہے آج تو نوجوان کہتا ہے ابھی تو مزے کے دن ہیں ابھی تو عیاشی کے دن ہیں میں کرلوں گا اگر بس بڑا ہونے تو اس کے بعد میں بھی مزجد کا کنارہ پکڑ لوں میں داڑی بھی رکھ لوں میں تصویر نہیں پکڑ لوں نہیں جناب اللہ تو وہ نوجوان پسند ہے جس کی جوانی عبادت میں گزر یاد رکھو بڑا پہ میں جا کر تو بہت سارے لوگ عبادت کی طرف آتے ہیں تو پھر حمد بھی نہیں ہوتی سہت بھی کمزور ہو جاتی پوچھو بزرگوں سے وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمت ہوتی تم اور نمازیں پڑھتے اور عبادت کرتے اب ہمت بھی بچتی اولیاء کا شیوہ کہا گیا جوانی کی طرف ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے خوبصورت بھی ہے نوجوان بھی ہے اللہ اس خوبصورت نوجوان کو جوانی ملی ہے خوبصورتی ملی ہے تو اس لیے نہیں کہ یاشی کرو اس لیے نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو ارے یہی تو دن ہے چیلنج لینے کے ایک طرف تم مرد بنتے ہو اور کہتے مقابلہ کرنا چاہیے تو آؤ نا شیطان سے مقابلہ کرو کیسے شیطان مجھ سے حرام کروا دے میں شیطان کا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں میں رحمان آس سبجل کا بندہ ہوں اپنی جوانی کو گناہوں میں مبتلا مت کرو اپنی آنکھوں کو حرام سے ناپاک مت کرو اپنے جسم کو گناہوں کی طرف مت لے جاؤ ایک حضور کے بارے پہ آتا ہے سو سال کی عمر ہو گئی آنکھیں بھی سلامت سمات کان بھی سلامت دانت بھی ٹھیک جسم کے آزا بھی بڑے طاقتور کسی نے کہا حضور اتنی عمر ہو گئی یہ آپ کے سارے آزا اللہ کیسے سلامت ہے کیا شاندار جواب دیا کہا میں نے جوانی میں ان آزا کو اپنے ان باڈی پارٹس کو گناہوں میں مبتلا نہیں کیا اللہ نے بڑاپے میں میرے آزا سلامت رکھے ہاں تم جوانی میں اللہ کو ناراض نہ کرو اللہ بڑاپے میں تمہیں انشاءاللہ خوش رکھے گا تمہارا بڑاپا بڑا اچھا ہو جائے گا تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو آج آج الحمدللہ لاکھوں نوجوان نظر آتے ہیں مامہ پہنے داڑی رکھے ہوئے گو نوجوان ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ جوان آدمی کیسے داڑی رکھ لے گا جوان آدمی جناب کیسے سنتوں کی طرف آئے گا مگر میرے پیر و مرشد کو اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے یہ دنیا میں کر دکھایا اچھا ایسا نہیں ہے پاکستان میں صرف آپ کو نوجوان ملیں گے آپ یورپ جائیں آپ افریقہ جائیں آپ امریکہ جائیں ساری دنیا میں جہاں جائیں دعوت اسلامی والے ملیں گے اکثر ان میں نوجوان ہوں گے سر پر امامہ ہوگا چہرے پہ داڑی ہوگا تو اگر آپ بھی جوانی میں عبادت کرنا چاہتے ہیں کچھ نوجوان کہتے ہیں جوانی میں عبادت نہیں ہوتی جوانی میں بڑے شیطان کے وار ہوتے ہیں تو بھئی سامنے ہے نا دعوت اسلامی والوں پر بھی شیطان بہار کرتا ہے ہاں یہ بھی کوشش کرتے ہیں بچنے کی اللہ سب کو بچائے رکھے غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہوگی تو آپ بھی آ جاؤ اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ میرے نوجوانوں کیونکہ اللہ کریم اپنے عرش کا سایا اس نوجوان کو عطا فرمائے گا جس کی جوانی عبادت ہے اور جو جوان دعوت اسلامی میں آگئے ہیں نا دیکھو رائٹ لیفت مت ہونا بھٹکنا نہیں جوانی میں آگئے ہونا اسی اچھی لائن پہ تو لگے رہنا انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایا نصیب ہوگا تیسرا بندہ کون ہے ساتھ ہے نا دو ہوگئے سن رہنا میرے ساتھ توجہ رہنا ہاں ذرا ساتھ رہیے گا تیسرا میں چاہتا ہوں یہ یاد کر کے جائیں اور آج نیت یہ کرنی ہے ان ساتھ میں سے ایک مجھے بننا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دھوک میں کھڑا رہ جاؤں اللہ کے عرش کے سائے سے محروم نہیں رہنا تیسرا اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ ہے جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس ملوٹا ہے آئے ایسے ہوتے ہیں کچھ کچھ نصیب کہ جو مسجد سے ان کا بڑا دل لگتا ہے بڑا ٹائم گزر گیا ہے کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ سارا دن ہی مسجد میں ہوتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں دل مسجد میں رہے باہر نکلے بھی نا پھر خیال آئے کم جاؤں گا مگر آج تو حال یہ ہے کہ مسجد میں جا کر دل کہیں اور ہوتا ہے گلدی نکلو بھئی علماء نے بڑی پیاری مثال کتابوں میں لکھی ہے کہ مومن جو ہے نا وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچلی پانی کے اندر ہوتی ہے fish in the water مچلی پانی میں کیسے ہوتی ہے پرسکون relax مچلی کو پانی سے نکالو بے چین بے کل فرمایا منافق مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچلی پانی کے باہر ہم اپنے دل سے پوچھو مسجد میں جاتے ہیں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے سکون ہوتا ہے یا پنچن ہوتی ہے کئی لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے کئی لوگ تو مسجد میں جاتے ہی فوراں بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے بے چین امام صاحب کبھی دو منٹ نماز لیٹ کرنے ہیں دو منٹ روک لیں گے حضرت دو منٹ آج جماعت لیٹ کھڑی ہوئی ہے اچھا یہی بندہ بار چائی کی دکان پر ایک گھنٹہ بیٹھ جائے گا مسجد میں دو منٹ لیٹ ہونے پر امام صاحب کو پکڑ لیں گے کہ حضرت آپ نے آج دو منٹ نماز لمبی کرا دی ایک منٹ دعا لمبی کرا دی تمہارا کیا جاتا ہے اگر دو چار منٹ اللہ کے گھر میں اور گزر رہے ہیں لیکن بے چینی ہے جلدی بھاگنا ہے اپنے دل سے پوچھو کہ دل مسجد میں ہے یا مسجد میں بے قراری ہے جو مسجد میں جا کر بے قرار ہے نا اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے مومن تو وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جائے تو سکون میں آ جائے کس کا گھر ہے مسجد جارا بتاؤ مل کے بتاؤ مسجد کس کا گھر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں مسجد نہیں جاتا تمہاری اوقات نہیں ہیں یہ کہہ سکو کہ میں مسجد نہیں جاتا کوئی آپ کے میرے گھر میں بغیر اجازت آ سکتا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آئے کہ حضرت آج آپ کے گھر میں رہنا آپ دیں گے کون ہے بھائی میں تو جانتا ہی نہیں ہم جس کو بلاتے ہیں وہ میرے اور آپ کے گھر میں آتا ہے کس کی اوقات ہے جو مسجد میں اللہ کے بلائے بغیر سے لائے خوش نصیب وہ ہے جسے بلائے جاتا ہے کئی خوش نصیب ہیں جنہیں پانچ دن میں پانچ پانچ بار بلایا جاتا ہے جس کو نہیں بلایا جاتا اس کے رونا ہے اس نے معافی مانگنی ہے اللہ معاف کر دے اتنا برا ہوں کہ مہمان ہی نہیں بناتا یہ مت کہا کرو میں نہیں جاتا اللہ نہیں بلا رہا تمہیں توبہ کرو اور دوستی کرلو اللہ سے اس کے گھر میں جاؤ بیٹو ریاد رکھو تو تیسرا شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا نا یہ وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں لگا ہے ہمارے تو کئی بھائی ایسے ہیں جمع جمعی مزے جاتے ہیں اس کے بعد تو مزے دیکھتے نہیں ہیں نہ کرو ایسا روز جاؤ اللہ کے گھر میں روز جاؤ اور سکون اتمنان سے بیٹھو آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے آپ تو ویسے بھی مہمان نواز لوگ ہیں کیا کرتے ہو جاتے جاتے ہیں مہمان راضی ہوگا توفہ بھی دیتے ہیں مہمان خوش ہو جائے اللہ کے گھر میں جاؤ گے اللہ کھالی گھٹائے گا ارے وہ عطا کرے گا کہ تمہاری جھولیوں میں بھی نہیں آئے گا اتنا عطا فرمائے لیکن اچھے مہمان بننا ہے سکون والا مہمان بننا ہے مسجد میں جا کر بیٹھنا ہے پھر دیکھیں انشاءاللہ کتنی برکت ملتی ہے نمبر چار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو قیامت کے دن اور محبت پر کرتے ہوئے جدا ہوگئے ان کو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یہ کتنی پیاری بات ہے اب یہ پتہ کون لوگ ہیں اس اسطمع میں کیوں آئے ہیں بتائیں نا کسی کاروبار کی وجہ سے آئے کوئی دنیا کا مقصد ہے کوئی نوکری کی درخواست ہے کوئی پیسے ویسے ملیں گے جاتے جاتے کوئی لفافہ ملے گا کئی تو وہ ہوں گے جو بیچارے اپنا خرچ کر کے آئے ہوں گے اپنی موٹر سائیکل اپنی گاڑی میں اپنا پیٹرول ڈال کر آئے ہوں گے کیوں آئے ہو اللہ کے لئے سبحانہ یہ ہیں وہ اجتماع یہ ہیں وہ محفلیں کہ جب مسلمان مل رہے ہیں مگر اللہ کے لئے مل رہے ہیں میرا کوئی رشتہ دار اس علاقے میں نہیں ہے میں خود زندگی میں پہلی بار آیا ہوں میرا آنا بھی انشاءاللہ اللہ کے لئے ہے آپ کا آنا بھی اللہ کے لئے ہے ہماری ملاقات بھی اللہ کے لئے ہے یہ وہ ملاقاتیں ہیں کہ مسلمان اللہ کے لئے ملے اللہ کی محبت کے لئے ملے اور اسی کی محبت میں جدا ہو گئے اللہ ان ملنے والوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا آگے چلتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگلا وہ شخص جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا ہائے ہائے فرمائے وہ شخص جو خلوت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے آئے سبحان اللہ خلوت یعنی اکیلے کوئی نہ چاہے اللہ کی یاد اکیلے میں آئے اور بندہ رو پھولے اللہ کو وہ اکیلے میں رونے والا بڑا پسند ہم میفرے میں تو بعض وقت رو پڑتے ہیں کوئی نات پڑھ لے کوئی دعا کروا دے اچھی بات لیکن کبھی ایسا ہوا کہ اکیلے میں میں نے آپ کو بیان کے شروع میں بھی کہا تھا جب ساری دنیا سوئی ہونا اکیلے میں اللہ کو یاد وقت نکال ہو پھر آنسو جو بہیں گے نا وہ بڑے مقبول ہوں گے اور وہ ڈائریکٹ کنکشن ہو جائے گا تمہارا رب سے اور دیکھو جو اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش تسایا نصیف ہے اللہ مجھے بھی یہ سوز اطا فرمائے یہ خوف خدا نصیف فرمائے آپ کو بھی یہ نعمت کا فرمائے چھٹے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون ہوگا اب تک پانچ ہو گئے ہیں چیک کر لو ہم ان میں ہیں کے نہیں اب دو رہ گئے ہیں ٹھیک ہے چھٹے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جسے کوئی مالو جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے درتا اللہ یہ ہے بڑا امتحان اللہ اس امتحان سے محفوظ رکھے لیکن اگر کسی کو گناہ کا موقع ملے بدکاری کا موقع ملے اور وہ اس لیے پیچھے ہٹ جائے کہ میں اللہ سے درتا اللہ کا خوف دل میں ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ نصیب ہو آج تو لوگ کہتے ہیں ذرا شہر بدل کر چلتے ہیں ملک بدل کر چلتے ہیں کہیں اور جا کر گناہ کرتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا ان کو یہ نہیں پتا میرے محلے والا تو نہیں ہوگا میرے خاندان والا تو نہیں ہوگا مگر جس نے پیدا کیا ہے وہ مالک وہاں بھی دیکھ رہا اللہ کرے یہ دل میں احساس ہو جائے گناہ کرتے بڑا دروازہ بند کر کے لائٹ بند کر کے موبائل فون پہ ہیڈ فون لگا کر جو حرام دیکھتے ہیں حرام سنتے ہیں اللہ کرے عمام حرام کاموں کے وقت یہ خیال آ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے اور اصحاب اسی کو دینا ہے دریلی کے تاجدار امام احل سنت بڑی کمال کی بات دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ گناہ کیے اللہ کے اور چھپے کس سے لوگوں سے کمال یہ ہے جس نے سزا دینی ہے عذاب دینی ہے وہ دیکھ رہا ہے جن لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ان سے چھپ رہے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا اللہ کرے یہ احساس مجھے اور آپ کو بل جا ایک بار ایک شخص جو تھا اس نے ایک عورت کو گرفتار کیا پکڑ لیا بدماش طاق بے حیائی کے لیے چاکو ہاتھ میں تھا بدماش بھی تھا سارے لوگ اس کے گرد کھڑے ہو گئے حمد کسی کے نہیں ہو رہی تھی عورت کو چھڑانے کے عورت چیخ لیے بچاؤ بچاؤ کوئی بچانے کے لیے نہیں جا رہا تھا اس زمانے کے جو بزرگ تھے اس بندے کی قریب پہ لالی بن سیدنہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ ہی طرح نے کہا کے آپ قریب پہ اور آپ نے کان میں ایک جملہ کہا اس بدماش کے ہاتھ سے وہ چاکو گرا تھر تھر کاپا بے حوش ہو گیا عورت بھی بھاگ گئی تھوڑی دیر بعد اس کو حوش آیا تو لوگوں نے کہا تو اتنا بڑا بدماش تو کیسے بے حوش ہو گیا کیا ہوا پہلے یہ بتاؤ میرے کان میں بات کرنے والا کون تھا کہا وہ تو زمانے کے ولی سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ ہی تھا کہا کیا کہا یہ تو بتا دو تمہارے کان میں انہوں نے کہا کیا تھا تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے بس یہ سننا تھا اور میرے دل میں خوف تاری اللہ سے دعا ہے کبھی گناہ کی طرف دل کھنچے نہ اور کبھی شیطان کھنچنے لگے نہ تو یہ خیال آیا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ دیکھ رہا ہے اکیلے میں گناہ سے بچنا موقع ملے اور گناہ سے بچنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اور انشاءاللہ اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا آخری وہ شخص ساتھوہ نمبر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کے صدقہ کیا وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے اس میں بھی ہم بڑے ہی زیادہ ناکام ہیں ادھر تو صدقہ کریں تو اعلان چاہیے امام صاحب کو پرچی جاتی ہے ادھرہ ذرا خاص والا اعلان کریں میں نے مسجد کے لئے اتنے پیسے دی ہیں پنکے میں نے لگائیں کولر ہم نے لگا دی ہے ذرا کالین لگوایا ذرا خاص والا اعلان کر دیں حاجی صاحب کا نام بھی لیں کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکے لگا دی اپنے دل سے پوچھیں سارے لوگ اپنے دل سے پوچھیں کہ جب میں اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرتا ہوں میرا کیوں دل چاہتا ہے کہ میرا اعلان ہو لوگوں کو پتا چلے اچھا پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا اخبار میں تصویر لگا دیتے ہیں سلائی مشین دیتے ہوئے اناج باٹھتے ہوئے اب تو اخبار کے ہر بندے کا اپنا اخبار ہے پہلے کہتے تھے نیکی کر دریہ میں ڈال اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال ہر چیز ڈالنی ہے چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کرنا ہے وہ بھی ڈالنی ہے پتا چلے ماں بدولت کتنے سخی ہیں اپنے دل سے پوچھیں کہ مجھے کیوں فکر ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں تو لوگوں کو پتا چلے اچھا کسی کو نہیں پتا چلتا تو بہانہ ڈھونڈ دیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بتانا ضرور ہے کہ یار میں نے کیا نیکی کی اب نیکی کر لی اکیلے میں پتا کسی کو نہیں چلا اب پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا اب دوستوں کو کہتے ہیں یار بس وہ اکل ایک بڑا غریب بندہ آیا تھا بڑا پریشانتہ بچارہ بس میں نے اس کو دس ہزار روپے دے دیا اب سامنے والا کہے گا اچھا ماشاءاللہ آپ نے مدد کی وہ اس کا یہ کہنا ہے ہمارے دلی کو تھندک پڑ گئی میرے پیسے وصول اس نے تعریف کر دی لوگوں کے لیے پیسے دینے لوگوں کے لیے صدقہ دینے لوگوں کے لیے نیکی کر دی خدارہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ بعض اوقات عمل برباد ہو جاتا ہے یہ صرف صدقے کے لیے نہیں باقی عامال کے لیے بھی ہے میں ایک سوال کرتا ہوں آخری بیان میرا اینڈ ہے کتنا سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ ذرا یہ سوچیے گا کبھی اکیلے میں آج ہی سوچ نہیں تھی گا کہ میرے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے ہیں اکیلے میں سوچی ہم نے ہر چیز لوگوں کو بتائی گئے جتا جتا کے بتائی گئے ہمارا تو تعلق کے لوگوں سے روز ہی ملنا ہوتا ہے تھوڑی دیر بیٹھے نا تھوڑی دیر کے اندر بتاتا ہے بندہ بھائی الحمدللہ پندرہ سال پہلے حج پر گیا تھا الحمدللہ پچھلے پانچ سالوں سے کنٹینی عمرہ بھی کر رہا ہوں اللہ نے بڑا کرم کیا ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے اس کی چھتوی ہم نے ڈلوائی ہے اللہ کا نے بڑا کرم کیا جب شابان رمضان کے روزے رکھتا ہوں بندہ پریشان ہو جائے کہ آپ سے پوچھا کس نے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں کیوں بتا رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں آپ کیوں بتا رہے ہیں اپنی نیکیاں اچھا کبال کی بات یہ نیکیاں بتا رہے ہیں گناہ نہیں بتا رہے حالانکہ گناہوں کا بھی بڑا رمبہ و دفتر ہے ہمارا تمہیں پندرہ سال قرآنہ حج یاد ہے کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے آج صبح آنکھوں نے حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے اس پر توبہ کرنی نہیں اور پچھلی نیکیاں سب کو بتانی خدا رہا سوچو یہ شیطان کا بار ہے ریاکاری یہ شرکِ ازغر کہا گیا احادیث میں اللہ کرے کہ بس ہم ایسے نیکیاں کریں کہ میں جانوں میرا رب جانے کیوں بتاؤں کسی سے عجر اس سے لینا ہے نا اور خاص طور پر صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہ ہو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے ہے بڑا مشکل یہ آسان نہیں ہے ہاں یہ مشکل کام پہ تو بڑا انہم ہوتا ہے نا کیونکہ دل بہت چاہتا ہے پتا چلے لوگوں کو آؤ ہمت کرو شیطان کے واروں سے بچ میں جانوں میرا رب جانے تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں آج کے اس بیان میں میں نے آپ کو اپنے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث بنائی ہے کہ یہ وہ ساتھ قسم کے بندے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا چچ کر لو اپنے آپ کو نہیں ایسا تو نہیں کہ ان ساتھ قسم کے لوگوں کی لسٹ میں بھی میں نہیں ہوں اگر نہیں تو آج سے آ جائیں عدل کرنے والے بن جائیں جوانی عبادت میں گزاریں مسجدوں میں دل لگائیں بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اکیلے میں اللہ کو یاد کریں صدقہ خیرات کریں اللہ کے لیے کریں دخلاوے کے لیے نہ کریں دیکھیں انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اور یہ پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول میں نیک ماحول میں سکھائی جاتی ہیں آتے رہیں گے ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ ہم بھی بدل جائیں گے ہمارے عمال بھی اچھے ہو جائیں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو قل الحبیب صلو اللہ تعالی